گو ماتا کے اوپر اس پرکار کی چچلی راجنی تھی کرنے والا وہ ایک پرکار سے دھرم دروہی ہے اور دھرم ہی اسے سزا دیتا ہے نمستے میں ہوں سنجید اکشت اور آپ دیکھ رہے ہیں دی جائپور ڈائلوگز پڑا فٹ آپ چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیک آن دبائیں ویڈیو کو لائک کریں بعد میں ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور یاد رکھیں چار اور پانچ نومبر دی جائپور ڈائلوگز اینویل سمیٹ اور آپ کو یہ بھی یاد دلا دیں کہ ہماری کراؤٹ فنڈنگ جاری ہے جس کا ابھی پچاس پرتشت ہی ہو پایا ہے تو آپ کرپیا اس کو شت پرتشت کرانے میں سیوگ کریں لنک نیچے ڈسکرپشن میں ہے ریجسٹریشن کا لنک بھی وہی ہے اور سیشن سپانسرشپ کا لنک بھی وہی ڈسکرپشن میں ہے قرآنی تحاوت ہے کہ جب سیار کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی اور بھاگتا ہے اب اس کو جدی آپ ریجسٹریشن کریں گے تو آپ آئیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی ویقتی اپنے انتیم سمیے میں ہوتا ہے تو وہ ایسا کام کرتا ہے جس سے کی یعنی تھوڑی بہت بھی کوئی اس میں سندے ہو اس کی سمسیہ میں یا اس کی متیو میں جس کو کہتے ہیں تو وہ اس کی بھی سنبھاؤنا جو ہے وہ شون نے کر دیتا ہے تو اب کس کی راج نیتے کی مرتی جو ہے وہ نکٹ آگئی تھی اور اس کو وہ سنشت کرنے میں لگے ہیں جی ہاں یہ ہے مینکہ گاندھی اور ان کے سپتر مینکہ گاندھی کی تو آپ جانتے ہیں کہ وہ مانتی تھی کہ بھئی دیکھئے کہ جو گاندھی پریوار ہے یا نہرو گاندھی پریوار جس کو کہتے ہیں تو نہرو گاندھی پریوار کی جو اصلی تھاتی تھی جو اس کی ریل ڈائناسٹ تھی وہ مینکہ گاندھی تھی وہ سونیاں گاندھی کے اوپر مینکہ گاندھی کو ہونا چاہیے تھا اور ان کا جو پتر ہے یعنی کی ورن گاندھی وہ ہی اصلی وارث ہے اس پرمپرا کا ہے اس ونچ کا ایسا مان کے انہوں نے سارا کارکرم کیا تھا اور اس سمیں جو تھے ایک نرم پرکرتی کے لوگ ہوا کرتے تھے بھارتی جنتہ پارٹی میں انہوں نے اس بات کو سویکار کے اور چونکہ آپ جانتے ہیں کہ اٹل بیاری جی کا اننیا انوراگ تھا نہرو جی کے پرتی تو نہرو جی کے پریوار کی بہو کو انہوں نے بھارتی جنتہ پارٹی میں نہ کیول اسثان دیا مہت تو بھی دیا لیکن یہ جو دیوی تھی جو ان کا جو الیٹیزم تھا وہ کبھی گیا نہیں ان کو بڑی اچھی ایک کانسٹیچونسی بھی دے دی تھی پیلی بید جیسی کانسٹیچونسی جس میں وہاں پر پانسات پرتیشت ووٹ وہاں پر سکھوں کا بھی ہے وہاں پنجابیوں کی بھی سنکیا ہے ہندو پنجابیوں کی بھی سنکیا ہے وہاں پر وہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی کا اپنا کمیٹڈ ووٹ ہے تو بڑی آسانی سے میں ان کا جی وہاں سے جیت جاتی تھی بعد میں ورن کو وہاں سے لڑوایا تو ورن نے کانسٹیچونسی خراب کر دی جی تو پھر اس کے بعد میں ان کا جی وہاں وہاں پر سائیں وہ ورن کو بھیجا گیا سلطان پور لیکن اس نے سلطان پور کانسٹیچونسی بھی خراب کر دی تو اس کے بعد پچھلی بار پھر ورن کو شفٹ کیا گیا پلیویت اور دیوی جی گئے ہی سلطان پور جہاں پورے اتر پدیش میں جو سیٹے چو سٹھ سیٹے جو جیتی انڈی اے یعنی باسٹھ بھارتی جنتہ پارٹی اور دو اپنا غل ان میں سے سب سے کم انتر سے مینکہ گاندھی جیتی کیونکہ پوری کانسٹیچونسی ورن گاندھی خراب کر چکے اب انہوں نے لیٹسٹ کیا چالو کر دیا ہے کہ اب انہوں نے ایک وقتوے دے دیا صاحب اور وقتوے کے بارے میں جب چھانبین کی گئی تو پتا چلا کہ یہ وقتوے جو تھا پوری طرح سے آدھارین تھا وقتوے کس کے ورود دیا اس کون کے ورود میں اس کون کے ورود میں یہ کہہ دیا کہ صاحب کی جو ان کی جو گوش آلائیں ہیں ان کو میں نے دیکھا ہے میں انہوں کی گوش آلائیں گئی تھی وہاں پر ایک بھی ایسی گائے نہیں تھی جو دھدھارو نہیں تھی ایک بھی گائے جو تھی وہ ڈرائی نہیں تھی وہ دودھ دینا بند کر دینے والی ایک بھی گائے ایسی نہیں تھی وہاں پر تو اس کا عرص یہ ہوتا ہے ارچہ وہاں پر کوئی بچھلے بھی نہیں تھے اور کوئی وہاں پر سانڈ بھی نہیں تھے اور بیل بھی نہیں تھے تو اس کا عرص یہ ہوا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ لپت ہیں گائوں کو اور بچڑوں کو اور بیلوں کو کسائیوں کو بیچنے میں اب بڑا مچتر بکتت 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 بھی ہے کیونکہ اس کون کو جو بھی جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کی کرشنی بھکتی کا ایک بہت بڑا بھاگ جو ہے وہ گوہوں کی سیوہ سے سمبندت ہے کیوں کیونکہ وہ بھگوان کرشن کو ہی پرمرمہ مانتے اور بھگوان کرشن کی جو لیلا ہوئی تھی دھرتی پر اس میں ان کا جو گوپال روپ تھا وہ بکتوں کو سب سے ادھک پریے بھی آتا ہے اور وہ سب سے ادھک مدھر بھی ہے جو ان کی بنصوری ہے وہ بھی گوہوں کے لیے ہی بچتی ہے جو ان کا پریم ہے وہ بھی گوہوں کے لیے ہے گوپال کہلاتے ہیں آخر کار تو ان کا انن نکرے میں گوہ شالہیں چلاتے ہیں گوہ شالہوں کے رکشہ کرتے ہیں میں نے سوہن دیکھا ہے یہاں پر بھی جائپور میں جب ہم بیٹھے ہیں یہاں پر بھی جب نگر کی گوہ شالہیں جو تھی ان کی یہ استطیق ہو گئی کہ روج گائے وہاں پر مرتی تھی تو ان کو بھی اور کوئی چارہ نہیں سو جاتا تو انہوں نے بھی اسک کون کو ہی انروت کر کے اور ایک پرکار سے ان سے انوانے وینے کر کے ان کا جو مینجمنٹ تھا وہ اس کون کو سوپا اور پھر اسک کون کے اسک کون کے انڈر ان کے ایرمنیسٹریشن میں ان کے پریشاسن میں تو گوہ شالہیں آج بھی سوچارو روپ سے چل رہے ہیں اس کون کی بھی بتاؤں تو آپ کے اس کون کے بھی دو بھاگ ہیں کہ ایک جو پربوپاد تھے تو ان کی مرتیوں کے سمیں کہ دو بھاگ ہو گئے تھے ایک چلتی ہے جو بینگلور سے چلتی ہے ایک آپ کے ممبئی سے چلتی ہے لیکن جہاں تک گائیوں کا پریشن ہے اس دون ان میں دونوں میں کوئی بھی کسی بھی پرکار کے کوئی آپ آکشے پر لگا نہیں سکتے لیکن مین کا گاندی نے تو لگا دیا اب مین کا گاندی نے لگا دیا تو اب اس کون نے ان کے اوپر سو کروڑ کا ڈیفیمیشن کا سوٹ کر دیا اب مین کا گاندی جو ہیں وہ سو کروڑ روپے دیں یا پھر معافی مانگیں کیونکہ ڈیفیمیشن میں معافی مانگنے سے اس کون جس پرکار کی سستہ ہے وہ ان کو شما بھی کر دے گی لیکن معافی تو مانگنی پڑے گی کیونکہ بہت دنوں سے یہ دونوں جو ہیں ماتا اور بیٹا ماں بیٹا جو ہیں ان کی بھی بھارتی جنتہ پارٹی سے بھی کھٹ پٹ چل رہی ہے اس لیے یہ ہے کیونکہ وہ وہاں پر اپنا جو ایلیٹیزم ہے اس کو جاہر کرتے ہیں آپ کو دیان ہوگا ایک سمیہ تھا جو دو جار ستلا کے چناؤں ہونے والے تھے اور بھارتی جنتہ پارٹی کی راشتری کارکارنی کی میٹنگ تھی پریاغ راج میں اور وہاں باہر ورن گادی نے اپنے مکہ منتری بننے کے لیے وہاں پہ چالوں طرف پوسٹر لگوا دیئے تھے پوسٹر لگوا دیئے تھے تو اس کو بڑا انتہ لیا اس کے بعد اس کے اترکت جب آپ نے دیکھیں کہ ان کو پسٹر بنگال کا پرباری بنایا گیا تھا تو دو ہزار چودہ کے چناؤں کے بعد میں جب وہاں پر نریندر موڈی جی کی ریلی کی گئی اور اس کے کافی اچھی پرتکریہ آئی تو انہوں نے اس کے اوپر پانی بھیڑ دیا وہ کہا کہ کوئی نہیں یہاں کوئی کسی طرح کا کوئی ریاکشن نہیں آیا اس طرح کے بات کر کے اس کو انہوں نے بلکل آملے کو بلکل ٹھنڈا کر دیا تو اس پرکار کے ایک انشاسن ہینتا ایک اچھنکلتا ایک عجیب سا اہنکار کہ میں بڑا پڑا لکھا ہوں ہاں یہ بات تو صحیح ہے ان کی ماتاجی سوہم کہتی ہیں کئی بار کھا ہے انہوں نے کہ ورن جو ہے وہ پورے نیرو گادی پربار میں پہلا گریجوئٹ ہے پنڈت نیرو کے بعد میں لیکن میرا کہنا ہے موتی لال نیرو کے بعد میں کیونکہ پنڈت نیرو بھی جو بار اٹ لاؤ بنے تھے تو بار اٹ لاؤ کے بننے کے لیے جو وہاں پر کوالیفیکیشن آوشک ہوتی تھی اس میں ڈگری کوئی آوشک کوالیفیکیشن نہیں تھی وہاں پہ آپ کا انگریز بننا ادھک آوشک تھا تو آپ کو بار میں کال کر لیا جاتا تھا کئی تو منشی لوگ کال کر لیا جاتے تھے اچھے منشی ہوتے تھے انگریزی بولنے والے ان کو بھی کال کر لیا جاتا تھا ایسا کہتے ہیں تو بارون جی کو نیرو گاندھی پربار کا ہونے کا اور راہل گاندھی سے زیادہ پڑے لکھے ہونے کا پریانکہ گاندھی سے زیادہ پڑے لکھے ہونے کا ایک ڈگری داری ہونے کا اور اچھی انگریزی جاننے کا اپنے آرٹیکل کولم نسٹ ہونے کا اپنے آتھر ہونے کا بڑا بھاری اہنکار ہو گیا تھا صاحب اتنا اہنکار ہو گیا تھا کہ وہ کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے پبلک سے بھی سیدھے مو بات نہیں کرتے تھے تو پبلک نے تو لات ان کو لگا دی اب یہ نشت ہو گیا ہے کہ دونوں ماں بیٹے کے ٹکٹ اس بار کٹیں گے ماں کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ ان کو منتری مندل سے ہٹا دیا گیا اور ایک بڑا جو برائٹ کریئر کسی سمجھ لگتا تھا کہ صاحب یہ پتہ نہیں کیا کرے گا وہ اپنے اہنکار کے قارن تروحیت ہو گیا اور بھارتی جنتہ پارٹی نے ایک پرکار سے ان کو یہ سنکیت دے دیا کہ بھائی صاحب آپ جہاں چاہیں وہاں جا سکتے ہیں اب کانگریس میں تو جان نہیں پا رہے ہیں ڈوسرے لوگ بھی جو ہیں وہ ورون کے اہنکار سے جو ہیں وہ بڑے گھبراتے ہیں تو ان کی جو ہے گتی صاحب چھنجوتر جیسی ہو گئی ہے تو بیوی جی جو ہیں یعنی ماتا جی جو ہیں ان کا ایک ہی کام ہے وہ انہیں آدمیوں کی پرواہ کم ہے اور پشووں کی ادھک ہے یہ جو پورا جو اس سمیں انسی آر میں کتوں کا جو آتنگ ہے نا آپ کسی سے بھی پوچھئے سوسائٹی والے سے وہ کہے گا کہ اس کی جڑویں مین کا گاندی ہے کہ مین کا گاندی کو اس بات سے کم سروکار ہے کہ بھئی بچوں کو خطرہ ہے کتوں سے اور بچوں کو کتے جو جھوڑ رہے ہیں کئی دگے مرتی ہو رہی ہیں کتوں کے کاٹنے سے اس سے انہیں کوئی مطلب نہیں ہوگئے آپ کتوں کو کچھ نہیں کریں گے بھئی کتوں کو جو نیوٹرلائز کرنے کا صدیوں پرانا جو ایک میتھڈ رہا ہے منسپالٹیز کا وہ مین کا گاندی کی کارن تو چر مرا گیا ہے اور اب جو ہے وہ اچانک گائے ہوں کہ ہی تیشی بن گئی مجھے تو اس میں یہ لگتا ہے کہ ان کو تو اپنی طرف تھوڑا کچھ attention attract کرنا تھا اور یہ ایسا کر کے ان کو لگ رہا تھا کہ بھائی بھارتی جنتہ پارٹی تو ہمیں ٹکٹ دے گی نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی اور دوسری جو پارٹی ہے وہ ہمیں اس کارن سے انگی کار کر لے دیکھئے ہم نے دیکھئے ان کو اس کون کو جو کی بھارتی جنتہ پارٹی کے سپورٹ میں رہتے ہیں ان کو ہم نے expose کر دیا لیکن چلی نہیں اب تو سو کروڑ کا defamation ہو گیا دیوی جی اب اس سو کروڑ کے defamation کا آپ انتظام کرو یا تو پیسے دو یا پھر آپ شما مانگو کیونکہ گو ماتا کے اوپر اس پرکار کی چچلی راجنی تھی کرنے والا وہ ایک پرکار سے دھرم دروہی ہے اور دھرم ہی اسے سزا دیتا ہے جہن جہ بھارت وندے مات سزا دیتا ہے